اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے کہ کون سے کیسز میں ہمیں ڈینٹل ایمپلانٹ نہیں کرنا چاہیے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈینٹل ایمپلانٹ is the ideal option for missing teeth یعنی کہ جب بھی آپ کو دانت نئے لگانے ہوں تو ideal option بہترین option ڈینٹل ایمپلانٹ ہے لیکن ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈینٹل ایمپلانٹ اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے وہ کون سی صورت ہوگی اس کے بارے میں آج بات کریں گے یعنی کہ آپ ایک بلیڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور دیورنگ سرجری آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہائی بلیڈ پریشر ہیں ہائی شوگر ہے آپ کی تو آپ ڈینٹل ایمپلانٹ نہیں کرا سکتے ایسا سچ ہے لیکن اس کے معاملے میں جب آپ کا بلیڈ پریشر یا شوگر سرجری کے دوران ہائی ہو اور ان کیسز میں جس میں بلیڈ پریشر یا شوگر مسلسل ہائی رہتی ہو اس میں بھی ایمپلانٹ کے فیل ہونے کے چانسز ہیں لیکن آپ کی انفرمیشن آپ کی نالج میں ایک یہ اضافہ کر دوں کہ یہ صورتحال اس کیس میں ہوتی تھی جب آپ کنونشنل ایمپلانٹ کرتے تھے کیونکہ بلیڈ پریشر شوگر زیادہ ہونے سے ایجنگ کا افیکٹ زیادہ ہونے سے زیادہ انفیکشنز جلدی افیکٹ کرتے ہیں دانتوں کو اور اس ہڈی کو جہاں پہ دانت لگے ہوتے ہیں یعنی کہ الولر بون کو لیکن بیزل ایمپلانٹ جیسے کہ آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھتے جا رہے ہیں ہم اس انویشن کو لائے اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ اللہ کے کرم سے پروسیجرز پرفارم ہو رہے ہیں پچھلے چند کئی سالوں سے تو آپ دیکھیں گے کہ بیزل ایمپلانٹ اگر آپ کریں تو آپ کا بلیڈ پریشر یا شوگر اگر مسلسل ہائی بھی رہتا ہو تب بھی اس میں انفیکشن کے چانسز کم ہیں فیلیر کے چانسز کم ہیں ہوتی ہے انفیکشن کی وجہ سے بیزل ایمپلانٹ بیزل بون میں لگتا ہے نمبر ون ریزن نمبر ٹو ریزن یہ کہ بیزل ایمپلانٹس ہوتے ہیں سموت جبکہ کنونشنل ایمپلانٹس ہوتے ہیں رف تو رف سرفیس میں انفیکشن زیادہ افیکٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ سموت ایمپلانٹس کے تو سموت ایمپلانٹس میں انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں اس لیے آپ بلیڈ پریشر یا شوگر ہائے رہتی ہو پھر بھی فیلئر کے چانسز کم سے کم ہیں